تُو ہے آقا اللہ ہم سب کا ہے تُو ہی آقا تُو ہے آقا اللہ ہم سب کا ہے تُجھ سے ناتا تُجھ سے ناتا اللہ اللہ رب العزت کا ایک نام نامی الشافی ہے شفاہ دینے والا قرآن مجید میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے متصف بیان فرمایا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِیدُ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ شفاہ دینے والا ہے وہ روح اور جسم دونوں کی بیماریوں کو شفاہ عطا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی ہمارے لیے ذریعہ شفاہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ہم قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کیلئے تو شفاہ اور رحمت ہے ہی مگر ظالموں کے لئے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا ہم سبھی بیماری اور عدمِ صحت کے مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم لڑکپن اور جوانی بڑھا پہ یعنی عمر کے کسی بھی حصے میں بیمار پڑھ سکتے ہیں تاہم بیماری کوئی بھی ہو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نہیں پیدا کیا جس کے ساتھ علاج نازل نہ فرمایا ہو ایک بیمار شخص کی طرف سے دعا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حضور التجا کی انسانیت کے رب اس بیماری سے شفاہ عطا فرما اس شخص کو شفاہ عطا فرما کیونکہ تو ہی شفاہ دینے والا ہے سوائے تیرے کہیں شفاہ نہیں ہے ایسی شفاہ جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو اس میں گرامی شافی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے پاس ہمارے ہر زخم کا مرہم ہے خواہ وہ روحانی ہو یا جسمانی سو اللہ سے اپنی بیماریوں کی شفاہ مانگیے وہ جو شافی ہے شفاہ دینے والا ہم سب کا ہے تُو ہی آقا تُو ہے آقا